کہ پاس ایک پیشنٹ ہے مونی ہلو اینڈ السلام علیکم ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈراما سیریل اولاد کے رولا دینے والے اینڈ کے بارے میں دوستو ابھی تک کی پریویس اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ مونی جو کہ ایک میٹلی چیلنجڈ کریکٹر ہے بلال جس کی وہ کبھی چہیتی بہن ہوا کرتی تھی اپنی بیوی کی باتوں میں آکے مونی کو پاگل خانے بجوا دیتا ہے مونی کی والدہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور ان کو ہسپٹل لے جانا پڑتا ہے دوسری طرف جلال صاحب کو جب اس واقعے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور رستے میں ان کو مونی کی معصوم حرکتیں اور باتیں یاد آتی ہیں آگے اس ڈرامے میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ جلال صاحب کے ہسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی مونی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ صدمہ ان سب کے لیے ناقابلے برداشت ہوتا ہے بلال خود کو مونی کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور بہت پچھتاتا ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ بلال کی بیوی اپنی ماں سے بھی جگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا گھر خراب کرنے کی قصور وار صرف آپ ہیں دوسری طرف ادنان بھی اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے کہ اس نے ادنان کو اس مشکل وقت میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دینے سے روکا ہوتا ہے دوسری طرف خرم کی بیوی کو ایک مثالی بہو کے روپ میں دکھایا گیا ہے لیکن خرم بزاتے خود اپنے ماں باپ کا دل بہت بری طرح دکھاتا ہے لیکن یہ دنیا مقافات عمل ہے اسی لیے خرم اپنے کیے کی سزا پاتے ہوئے کسی وجہ سے پولیس کا سٹڈی میں چلا جاتا ہے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے اپنے باپ سے مافی مانگتا ہے جبکہ روشنا ماں باپ کی فرمبرداری کا پھل پاتے ہوئے خوشی سے ان کی دعاوں میں اپنے گھر رخصت ہو جاتی ہے دوستو یہ ڈراما آج کل کی نوجوان اولاد کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ماں باپ ان کو جس محبت اور شفقت سے پالتے ہیں بدلے میں وہ بھی اسی شفقت کے حق دار ہوتے ہیں دوستو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جلال صاحب اور ان کی بیوی ہر موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اولاد کی طرف سے دی جانے والی تکلیف ان کو مکمل طور پر توڑ دیتی ہے کسی بھی فیملی میں ماں باپ کی جگہ اب بنتی نہیں اور خورم کے یہ الفاظ آنکھوں میں بے اختیار آنسو لاتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے گا